صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس واقعے کو پورا سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمینٹ بوکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو اعلان نبوہ سے پہلے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے ساتھ لے کر غارے حیرہ کی پہاڑے پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول لہتے تھے یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح غارے حیرہ کی پہاڑے پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارے حیرہ کی پہاڑے پر اللہ کی عبادت میں بزی تھی اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم آپ کے سامنے ناظر ہوئے ہم آپ کو بتا دیں کہ جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو ڈھاپ لے یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم کا ایک پر ہے یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وسلم کا پر ہے اور حضرت جبرائیل کے اس طرح کے ستر ہزار پر ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھبکتے ہی صدرہ سے اس زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھبکتے ہی زمین سے واپس صدرہ پر پہنچ جاتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں قومِ لوت کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ دیا تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں ایک اور فرشتے ہیں جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے وہ ہر انسان کے گھر میں آتا ہے اور جس انسان کو یہ ایک بار دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کسی اور انسان کو دیکھ نہیں پاتا یعنی کہ پھر وہ کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر عزرائیل کسی پر اپنی انگلی رکھ دیں تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ انسان مر جاتا ہے اب آپ ہی سوچیں کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طاقت یہ ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا تو پیارے دوستو یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے پڑھو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ جبرائیل امی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا یعنی کہ بہت زور سے بھیچ دیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے پڑھو حال ہے یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حیرہ کی پہاڑی سے اتر گئے اور پھر اپنے گھر آگئے یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سخت سردی میں کانپتا ہے یعنی کہ اس وقت آپ بہت زیادہ سخت خوف کی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اٹھا دو حضرت خدیجہ چادر لے آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑ کر سو گئے اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام واقعہ بیان کیا یعنی کہ غار حیرا کی پہاڑے میں جو بھی آپ کے ساتھ پیش ہوا تھا وہ تمام واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا آپ نے تو ہمیشہ یتیموں کو سہارا بنے آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح ضائع اور برباد نہیں کرے گا میرے دوستو اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچازاد بھائی حضرت براک ابن نوفل کے پاس پہنچی جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہتی بڑے عالم ہوا کرتے تھے یہ اصل میں پہلے مشرک تھے یعنی کہ بت پرست تھے لیکن بہتی زیادہ تعلیم پائے ہوئے تھے اس لیے بعد میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا اس لیے انہوں نے اس دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا یعنی کہ اس وقت یہ تورات اور انجیل کے ایک بڑے عالم تھے اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچ گئی اور جا کر تمام واقعہ بیان کر دیا حضرت براک ابن نوفل کی اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دوا دیا پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت براک ابن نوفل اس وقت تورات اور انجیل کے ایک بڑے عالم تھے اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی فرشتہ اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے کیونکہ حضرت براق ابن نوفیق تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی اور وہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے پہلے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کر رکھی تھی کہ آپ دیانت دار ہیں آپ امانت دار ہیں یہ ساری باتیں بتا کر پھر براق ابن نوفیق فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد میں یہ سن کر وہی پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلے خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی اور دوسرے یہ حضرت براق بن نوفیق تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ